ترکی نے ایک سو ڈرون دینے کا وعدہ کیا ہے دینے جا رہا ہے انڈیا کو اور اس پر کافی انڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے خوش ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان کے اوپر استعمال کر سکتا ہے پاکستان کی صرحت کے اوپر لائن آف کنٹرول کے اوپر یا پاکستان انڈیا بارڈر کے اوپر زہری بات ہے یہ ان کا ڈرونہ وہ جہاں مرضی استعمال کریں ترکی تو کہتا تھا کشمیر پر بولوں گا اور کیا پاکستانیوں کو اس پر پریشان ہونا چاہیے پاکستان کا سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک ترکی چائنہ کے پاس سب سے اچھی دوستی اس کی ترکی سے ہی ہے ترکی جو ہے وہ انڈیا کو کرے گا قریب سو ڈرونز ایکسپورٹ کرے گا یہ اٹیک ڈرون ہیں ملٹری کے ڈرونز ہیں سرویلنس کے کام آتے ہیں اور یہ ڈرون انڈیا کو دینا اسی اسی مہینے میں یہ ایک چھوٹا سا میرا ڈومیسٹک اسیو ہے سوچئے تو صحیح یہ ہے آپ کا طریقہ ایک بات میں بتا دوں دوستو عموماً بھارت جہاں سے بھی ملٹری ہارڈویر خریدتا ہے بھارت ان ممالک کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے پاکستان کو نہیں دینی ویپنز نہیں دینے ترکی نے بھی ہندوستان کو سو ڈرون بیچنے کا فیصلہ کیا لوگ پریشان ہو گئے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں ارتغرل کے پیچھے لگا دیا اور خود آپ ہندوستان سے اسلے کی ڈیلیں کریں ہلو فرنس جاہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہے کہ ترکی اور بھارت میں ڈرونز کی بڑی ڈیل ہوئی ہے اس ڈویلپنز سے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے پاکستان ترکی کے کندے پر رہ کر اپنی بندوک چلانا چاہتا تھا لیکن بھارت اور ترکی کی اس بڑی ڈیل سے پاکستان کو اپنی اوقات پتا چل گئی ہے ترکی نے پہلے عمران کے کہنے پر کشمیر پر بیان دیئے لیکن بھارت کے کڑے رکھ کے کارن ترکی کو سمجھ آگئی کہ بھارت سے ویپار کیے بینا اس کا گزارہ نہیں ہو سکتا اب پاکستانی میڈیا اس بات سے چنتی تھا کہ بھارت ان ٹرکیش ڈرونز کو ایلو سی پر تینات کرنے جا رہا ہے جو پاکستان کی ناپاک حرکتوں پر نظر رکھنے جا رہے ہیں ترکی اب دھیرے دھیرے پاکستان سے دوریاں بناتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کنگال پاکستان سے کچھ نہیں ملنے والا سو فرنس لیٹس سٹار دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو ترکی نے ایک سو ڈرون دینے کا وعدہ کیا ہے دینے جا رہا ہے انڈیا کو اور اس پر کافی انڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے خوش ہو رہے ہیں ترکی تو کہتا تھا کشمیر پر بولوں گا دیکھو دیکھو ترکی اور پاکستان کی دوستی تھی دیکھو پاکستان کا چائنہ کے بعد سب سے بہترین دوست جو تھا وہ ترکی تھا یہ پاکستان کے اندر ارتگل گازی ڈراما دکھا رہے ہیں ترکی تو انڈیا کے ساتھ بھی لگا ہے ترکی اب کشمیر پر آواز نہیں اٹھائے گا تو ایسی چیزوں کو لے کر کافی انڈیا کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا پاکستانیوں کو اس پر پریشان ہونا چاہیے لیکن انڈیا کے اندر ایس فور ہنڈرڈ پہنچ چکا ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ٹرکیش کمپنی ہے وہ بھارت کو تقریباً سو ڈرونز دے رہی ہے اور یہ جو ڈرونز ہیں یہ اوگیسلی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے زائرون ڈینامکس اور یہ بیسیکلی منی ملٹی روٹر یوے بی ہیں جو کہ بھارت کو دیے جائیں گے اور اگلے سال یہ ملیں گے اور اس کی جو ڈیمو کہتے ہیں ڈیمو ڈیمو سیشن فلائٹس جو ہیں وہ بھی بھارت کے اندر مارچ ٹوٹی ٹو میں ہوں گی اور یہ جو ڈینامکس ہے یہ ایک زاری بات ہے اپنا وہ ایک نئی کمپنی ہے اور یہ انٹرنیشنل ملٹری سرٹیفیکیشن پروسسز جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہی تھی اور اس کو مختلف ویدرز میں چیک کیا گیا ہے ڈیزرٹس میں سہراؤں میں برک والی جگہوں پہ جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ سنو سٹرم میں ہر چگہ پہ چیک کیا گیا ہے اور اس نے اپنا جو ہے وہ اپنا ملٹری سرٹیفیکیٹ جو انٹرنیشنل ملٹری سرٹیفیکیٹ ہے وہ لے لیا ہے اب انڈیا جو ہے یہ ڈرون لے رہا ہے اور یہ جو ڈرونز ہیں انڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 35 پرسنٹ جو کمپنی کے جو ٹوٹل ڈرون ہیں جو شیر ہیں وہ بیسیکلی ایک انڈیا بیسٹ کمپنی ہے ڈی سی ایم شری رام انڈسٹریز انہوں نے لے لی ہیں اور تقریباً 3.5 ملٹری ڈالر کے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو یوے بھی ہے انڈیا جو ہے یہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور یہ اس کی اب اب اس کی جو ایک ہے اس کے ملٹری ڈیمینشن یعنی کہ وہ ڈیمینشن جس میں آپ چیک کرتے ہیں کہ بھئی ٹیکنیکلی چیز کس طرح کی ہے دوسرا زاری بات ہے اس کی پولیٹیکل ڈیمینشن ہیں سٹرٹیجک ڈیمینشن ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کس طرح کر کے کام آئے گا کیونکہ یہ جو آہ ٹرکیش ڈرونز ہیں یہ بیسیکلی سیریہ کے اوپر بھی ٹرکی جو ٹرکیش ملٹری استعمال کرتی رہی ہے لیبیا پہ بھی کرتی رہی ہے اور آہ اور اس کو جو ہے وہ نگارنو کاراباک میں یہ بیسیکلی آئیزر بھائی جان کی بھی مدد کی تھی ان ڈرونز نے آہ ارمینیا کو ڈیفیٹ کرنے میں اور آہ یہ اس کی جو آہ کپیبلیٹی اینڈ کپیسٹی ہے اس پہ کافی لے دے چل رہی ہے اور انڈیا جو ہے وہ یہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اچھا یہ ایک طرف تو یہ چیز ہوگی اب دوسرا جو اس کا ایسپیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ٹرکیش ڈرونز ہیں یہ پاکستان کے بارڈر پہ استعمال کیے جائیں گے یہ لائن آف کنٹرول پہ استعمال ہوں گے انٹرنیشنل بارڈر پہ ہوں گے ورکنگ باؤنڈری پہ ہوں گے لائن آف ایکچول کنٹرول پہ استعمال ہوں گے یہ کہاں استعمال ہوں گے یہ ہے ایک سوال اور کیا ایک بات میں بتا دوستو عموماً بھارت جہاں سے بھی ملٹری ہارڈویر خریدتا ہے جہاں سے بھی ملٹری ہارڈویر خریدتا ہے بھارت ان ممالک کو کہتا ہے کہ بھئی آپ نے پاکستان کو نہیں دینی ویپنز نہیں دینے ٹھیک ہے اچھا عموماً پاکستان بیسے تو اگر آپ ماضی میں چلے جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت دنیا کا نمبر اون آمز امپورٹر ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک دس ایک سال اور یہ جو پچھلے دس سال گزرے ہیں تقریباً سو عرب ڈالر کی انہوں نے ملٹری پرکیورمنٹ کی ٹاپ لیول کا جو ہے وہ اسلاح خریدتا رہا ہے ابھی بھارت آہستہ آہستہ وہ اس کو نمبر دو پہ آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ انڈیجنائزیشن کی بات کہہ رہے بلکہ میں سن رہا تھا کہ جو راجنات سنگھ صاحب ہیں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے امریکہ کو فرانس کو جو ہے وہ اور رشیہ کو باقی جو ممالک ہیں ان سب کو بتا دیا ہے کہ ہم جو بھی ڈرونز لیں گے جو بھی سوری ملٹری ہارڈوئر لیں گے ہم وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ انڈیا کے اندر بنائیں یہ بیسیکلی انڈیا ایک اپنی جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے چیزیں بنواؤں گا آپ لوگوں سے جو کاروبار کروں گا تو میں اس طرح نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کرتے رہے ہیں اور ہم وہاں پر چیزیں بنائیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو جو میکن انڈیا کا جو کونسیپٹ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آئے تو وہ پاکستان کے اوپر استعمال کر سکتا ہے پاکستان کی سرحد کے اوپر لائن آف کنٹرول کے اوپر یا پاکستان انڈیا بھارڈر کے اوپر سہری بات ہے یہ ان کا ڈرونہ وہ جہاں مرضی استعمال کریں پاکستان کا سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک ترکی چائنا کے پاس سب سے اچھی دوستی اس کی ترکی سے ہی ہے ترکی جو ہے وہ انڈیا کو کرے گا قریب سو ڈرونز ایکسپورٹ کرے گا یہ اٹیک ڈرون ملٹری کے ڈرونز ہیں سرویلنس کے کام آتے ہیں اور یہ ڈرون انڈیا کو دینا اسی اسی مہینے میں اب تو دن کتنے بچے دس دن دس دن میں پہلے ڈرون آ جائے گا اور پورے دو ہسار پائیس میں یہ سو ڈرون آئیں گے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے the reason being کہ ایک کنٹری جو کہ کاشمیر کاشمیر چیخ رہا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے تک وہ انڈیا کو ڈرون ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ کاشمیر پہ کبھی کلیر ورچ پاکستان کے فیور میں نہیں بولے گا